مووی کے سٹارٹ بے ایک بہتی پیاری بچی کو دکھایا جاتا ہے جس کی عمر دس یا بارہ سال کی تھی اور اس کے سر پر سینگ تھے اور ساتھ اس کے پر بھی تھے جس کا نام تھا میلی فیسنڈ وہ ایک پیاری سی پری ہوتی ہے جو ایک جادوی جنگل میں رہ رہی ہوتی ہے اچھ تک اس لڑکی نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی ہوتی اس کا سب کچھ جو ہوتا ہے وہ یہ پیارا جنگل ہی ہوتا ہے اور اس لڑکی نے آج تک کبھی بھی انسانوں کو نہیں دیکھا اس جنگل میں انسانوں کے علاوہ سب کچھ تھے عجیب و غریب جانور بھی تھے ایک دن میلی فیسنڈ جنگل میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک چھوٹا سا لڑکا دکھائی دیتا ہے جو اسے کی ایج کا تھا وہ لڑکی اس کو کہتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو وہ چھوٹا بچہ لڑکی کو بتاتا ہے کہ میں پاس ہی کنگلم میں رہتا ہوں اور مجھے یہاں پر ایک ہیرہ نظر آیا تھا جس کو میں نے اٹھا لیا پھر میلی فیسنڈ ہیرہ اسے واپس لے لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں تمہارے کینگٹم تک چھوڑ آتی ہوں تمہیں وہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا تو جاؤں گا کہ تم اس سے دوستی کرو گی اور کیا میں کبھی اس دوبارہ جنگل میں آیا تو کیا ہم دونوں آپس میں کھیل سکتے ہیں میلی فیسنڈ اس لڑکے کو کہتی ہے لیکن یہ ایک جادوی جنگل ہے تمہارا یہاں پر آنا ٹھیک نہیں ہے لیکن دیکھیں گے اسی کے ساتھ وہ دونوں جب آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو میلی فیسنڈ کو کرنٹ لگتا ہے دراصل اس کو لڑکے کی ہاتھ میں پہنی ہوئی رنگ سے لوہ کی رنگ سے کرنٹ لگا تھا وہ اس لڑکے کو پتا دی ہے کہ لوہا پریوں کو جلا دیتا ہے اور اسے آئندہ پہن کر مت آنا اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ لڑکا واپس کنگڈنگ میں چلا جاتا ہے وہ لڑکا جس کنگڈم سے آیا تھا دراصل وہ کنگڈم اس جنگل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اس لڑکے کے ماں باپی زندہ نہیں تھے اس لڑکے کی میلی فیسنڈ سے کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور ان دونوں کے ذہن میں یہ بات دی ہی نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہیں اور اس طرح کئی ساتھ بیچ جاتے ہیں وہ لڑکا یہاں پر آتا رہتا ہے اور میلی فیسنڈ وہ لڑکا دونوں مل کر کھیلتے رہتے ہیں اب وہ دونوں بڑے ہو چکے تھے اور دونوں کی ایج سولہ سال تھی اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے میلی فیسنڈ کو لگتا تھا کہ انسان اب لوگوں پڑیوں کے دشمن نہیں ہے انسان اچھی ہوتی ہیں لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ انسان میں لالچ بھی ہوتی ہے ایک دن میلی فیسنڈ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس لڑکے کو آئے ہوئے کافی دن گزر جاتے ہیں پھر اسے لڑکے کی ایک اور بات بھی یاد آتی ہے یہ لڑکے نے کہا تھا کہ جہاں میں بڑا ہو جاؤں گا تو اپنے کنگڈم پر قبضہ کروں گا اور جو یہاں پر قلعہ ہے میں اس پر قبضہ کر لوں گا کہ ان میلی فیسنڈ کو تو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ لڑکا لالچی تھا میلی فیسنڈ ایک دن اپنے جنگل میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ دوسرے کنگڈم کا راجہ کافی زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر اس کے جنگل پر قبضہ کرنے آیا ہے میلی فیسنڈ اپنے جنگل کی پری ہوتی ہے وہ جنگل کو پروٹیکٹ کرنا اچھے سے جانتی تھی میلی فیسنڈ کافی زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ اس راجہ سے کہتی کہ تم میری جنگل میں نہیں آسکتے تو پھر راجہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے تو کوئی بات نہیں پوچھئی اور اسی کے ساتھ وہ اپنے لوگوں کو آرڈر دیتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کی ڈیٹ بوڈی چاہیے اب راجہ کے ساتھی فوراں جنگل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن جنگل سے بھی عجیب و گریب کریچرز باہر نکلتنے لگتے ہیں اور وہ ان کے ساتھیوں پر اٹیک کر دیتے ہیں اب راجہ کی آرمی پوری طرح سے زخمی ہو چکی تھی اور سارے وہاں سے ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنگل تو جادوی ہے ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اب راجہ اپنے کنگڈنگ میں واپس چلا جاتا ہے اور وہ کافی بڑا ہو چکا ہوتا ہے اور کافی کمزور بھی ہو جاتا ہے پھر وہ سب لوگوں کو کٹھا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم سب لوگ جانتے ہونا کہ جنگل میں کتنا زیادہ خزانہ ہے اور میں شروع سے تم لوگوں کو یہ کہتا ہوا آرہا ہوں کہ ہم اس جنگل پر قبضہ کریں گے اور اب جیسے میری کنڈیشن ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں وہاں جا کر لڑ پاؤں گا لیکن میں تم لوگ اسے وعدہ کرتا ہوں کہ جس نے اس میلی فیشن کو مار دیا تو میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دوں گا تب ہی ان میں سے ایک لڑکا باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاؤں گا جنگل میں آپ سب یہ سننے کا حیران رہ جائیں گے کہ یہ لڑکا کون تھا یہ لڑکا تھا سٹیفن وہی چھوٹا بچہ جو میلی فیشن کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیفن جنگل میں جاتا ہے میلی فیشن سے ملنے کے لئے وہ کئی سالوں بعد اس کے پاس جاتا ہے تو میلی فیشن اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنا عرصہ کہاں تھے تم میں ذرا بھی خیال نہیں آیا ہماری دوستی کا وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں کچھ مصروف ہو چکا تھا لیکن میں تمہیں آج تک نہیں بھولا اور پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہمارا راجہ تمہیں مارنا چاہتا ہے تم اپنا خیال رکھنا میں یہاں صرف تمہارے پروڈیکشن کرنے کے لئے آیا ہوں میلی فیشن لڑکے کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ میلی فیشن کو نہیں پتا کہ انسان کس قدر برے ہو سکتے ہیں اور وہ اس پر یقین کر لیتی ہے لیکن سٹیفن بہت لالچی انسان تھا وہ اس کے پانی میں نشے کی دعائی ملا دیتا ہے جس کو پی کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد سٹیفن چاکو اٹھاتا ہے اور میلی فیشن کو مارنے لگتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو میلی فیشن کی آنکھ کھلتی ہیں تو اس کے پر نہیں ہوتے وہاں پر اس کے زخم ہوئے ہوتے یہ سب دیکھیں میلی فیشن کو یقین نہیں آتا وہ رونے لگتی ہے کیونکہ خوبصورت پر اس کے ساتھ نہیں رہتے دوسرے ذرہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیفن میلی فیشن کے پر لے کر راجہ کے پاس آتا ہے اور اس راجہ کو پر دے کے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے راجہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے پر لے کر اس کا کنگڈم کا راجہ بنا دیتا ہے یہاں پہ اس لارچی انسان سٹیفن کا بھی خواب پورا ہو چکا تھا دوسرے طرف جنگل میں ہمیں میلی فیشن دکھائی جاتی ہے جو کہ کافی اداستی کیونکہ وہ اب اڑ نہیں سکتی ایک دن وہ جنگل میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے کہ ایک شکاری کسی قوے کو مارنے والا ہے اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی اور وہ فوراں سے اس قوے کو انسان بنا دیتی ہے تو شکاری وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے وہ قوہ جو انسان بن جاتا ہے وہ میلی فیشن کے پاس آکے کہتا ہے ٹھینکیو برٹ تم نے ایسا کیوں کیا میلی فیشن کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی کہ بس میرے دل میں رحم آ گیا اب قوہ میلی فیشن کو کہتا ہے کہ میں سارے زندگی تمہاری خدمت کروں گا میں تمہاری ہر بات مانوں گا کیونکہ قوہ انسان بن کر کافی خوش ہوتا ہے میلی فیشن کے بھی کافی خوش ہو جاتی ہے اور اس کا نام ڈیول رکھتی ہے ڈیول اسے انفرمیشن لا لا کے دیتا تھا میلی فیشن کو پتا چلتا ہے کہ سٹیفہ نے صرف باشا بننے کی چکر میں سٹیفہ کے پر کاٹے تھے تو وہ انسانوں سے نفرت کرنے لگتی ہے تو اس کا ٹرسٹ انسانوں پہ سے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ سٹیفہ نے میلی فیشن کے پر کاٹے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوڈہ کینگڈم میں سٹیفہ کی راجہ کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اور پھر اب اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے وہاں پہ وہ سب لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کو یہ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ کون آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہے ہیں اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میلی فیشن بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور اس کو ویش کرنے لگتی ہے پھر وہ چھوٹی بچی سے کہتی ہے کہ تم بہت پیاری ہو اور جیسے ہی تم سولہ سال کی ہوگی تو تمہارے ہاتھ میں ایک سوئی چوبے گی اور جس کے بعد تمہاری موت ہو جائے گی پھر سٹیفن اس لڑکی کے اگر گرگڑانے رکھتا ہے کہ ایسا مت کرو میرا بدلہ میری بیٹی سے کیوں لے رہی ہو میلی فیشن کہتی ہے کہ میں بھی ایک لڑکی تھی تمہیں یاد ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا میلی فیشن کے دل میں ابھی بھی کچھ رحم ہوتا ہے وہ سٹیفن سے کہتی ہے کہ ابھی بھی ایک سلوشن ہے تمہاری بیٹی کو سولوی برث دے پر اگر اس کو سچا پیار مل گیا میں اس کی جان بخش دوں گی سٹیفن اس بات سے کافی پریشان ہو جاتا ہے اور تین چھوٹی چھوٹی پریوں کو بلا کر کہتا ہے میری بیٹی کو یہاں سے دور لے جاؤ اور جب تک یہ سولہ سال کی نہیں ہو جائتی اسے یہاں پر مت لے کر آنا اس کا کرس سچا ہو جائے گا اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگل پر اٹیک کرنے کے لئے نکلتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے جنگل کے باؤنڈریز کو میلی فیشن نے کافی کور کر رکھا تھا اب کوئی بھی انسان اس جنگل میں داخل نہیں ہو سکتا پھر ہم دیکھتے ہیں جو سٹیفن کی بیٹی ہوتی ہے اس کا نام ارورا ہوتا ہے وہ تین پریہ اس کو لے کر کافی دور چلی جاتی ہیں لیکن میلی فیشن کو ابھی بھی اس کا مقام پتا تھا کہ وہ کس جگہ پر رہ رہی ہے میلی فیشن اس کو ڈرانے کے کوشش کرتی ہے لیکن وہ چھوٹی بچی اسے دیکھ کر ہسنے لگتی ہے میلی فیشن کا دل بھی اس بچی کی طرف سے سوفٹ ہونے لگا تھا کیونکہ میلی فیشن ایک بہت اچھی پری تھی تین پریہ جو پرنسس ارورا کی کیر کرتی تھی وہ کافی زیادہ کیر لیس تھی میلی فیشن پرنسس ارورا کی جان پچھاتی تھی کبھی پہاڑ کے گرنے پر سے کبھی درخت کے گرنے کے پرنسس ارورا بڑی ہونے لگتی ہے پرنسس ارورا پورے پندرہ سال کی ہو چکی تھی یعنی اس کا کرس پورا ہونے میں صرف ایک سال واقعی تھا وہ تین پریہ جو اس کو لے کر رہے تھی وہ ایک باؤنڈری کے اندر تھی اس کے آس پاس کافی اچھ اچھ لکڑیاں تھی پرنسس ارورا نے بھی باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی جیسے میلی فیشن نے بھی نہیں دیکھی تھی پھر اس کو سسپنس رہتا تھا آخر کار اس کے باہر ہے کیا پھر وہ باہر جاتی ہے اور اس دنیا کو دیکھنے لگی ہے تب ہی اسے فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر کرو ہے تو وہ اس کو آواز دینے لگتی ہے اگر کوئی ہے تو میرے سامنے آو وہاں پر میلی فیشن ہوتی ہے اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ پرنسس ارورا کے سامنے آ جاتی ہے پرنسس ارورا اس کو دیکھ کر چلانا شروع ہو جاتی ہے آپ آپ تو وہی ہیں جو پچپن سے میرا خیال رکھتی تھی کبھی میرے سامنے کیوں نہیں آئی آپ تم ایک گارڈ مادر ہو میں آپ کو پہچانتی ہوں اور آپ کے ساتھ جو قوہ ہے مجھے بھی وہ بہت اچھا لگتا ہے میلی فیشن کو اس طرح کی کوئی امید نہیں ہوتی لیکن پھر وہ یہ سب دیکھ کر اندر اندر سے خوش ہو جاتی ہے میلی فیشن ارورا سے پیار کرنے لگتی ہے وہ اب نہیں چاہتی تھی کہ جو کرس میں نے پرنسس ارورا کو دیا تھا وہ اسے کبھی نہ لگے راپس میں دونوں کے کافی دوستی ہو جاتی ہے بلکل ماں بیٹی کی طرح ایک ساتھ رہتی تھی ایٹھن پرنسس ارورا سو رہی ہوتی ہے تو میلی فیشن اپنی ساری پاورز یوز کر کے اس کو کرس کو واپس لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ اتنے سال دیا ہوا کرس اب واپس نہیں لیا جا سکتا سپیشلی جب اس کے کرس کے پورے ہونے کپلیٹ ہونے کا ٹائم ہو اسی بات کو میلی فیشن لے کے پریشان تھی کہ اب اس کا سولوا برتدے آنے والا تھا تب ہی وہ دعا کرتی ہے کہ اس کو اس کا سچا پیار مل جائے لیکن اس کا کرس ریورس ہو جائے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہو جاتی ہے جنگل میں میسیس ارورا اور میلی فیشن باتیں کر رہے ہوتے ہیں میسیس پرنسس ارورا میلی فیشن سے پوچھتی ہے کہ آپ کے پر کہاں گئے سارے پریوں کے پر ہوتی ہیں پر میلی فیشن کہتی ہے میرے بھی پر ہوا کرتے تھے لیکن کسی انسان نے میرے پر چھن لیے میں اپنے پروں کے ساتھ بہت خوش تھی میں ان کے ساتھ اسمان پہ بہت اچھا اڑا کرتی تھی اسی کے ساتھ میلی فیشن رونے والی ہوتی ہے تو پھر پرنسس ارورا اس کو چھپ کرواتی ہے میرا کل سولوہ بردتے ہے میں ان پریوں سے اجازہ لے کر آپ کے پاس رہنے کے لیے آ جاؤں گی آپ اکیلی نہیں ہو میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ میلی فیشن جانتی تھی کہ ایسا منقب نہیں ہونے والا جب تک اس کو اس کا سچا پیار نہ مل جائے ایک دن میں تو ایسا ہونے والا نہیں تھا پرنسس ارورا وہاں سے اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اسے ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جو بہت زیادہ ہنسوم تھا اور اسے کی جتنا تھا وہ دونے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اس کے بعد پرنسس ارورا وہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور پھر تینوں پر کیوں سے کہتی ہے کہ میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں کہ میں اس گھر سے دور میلی فیشن کے پاس جانا چاہتی ہوں پر یہ سوچتی ہیں کہ شاید اس کو یہ بات پتہ لگ چکی ہے کہ اس کے پیرنس ابھی زندہ ہے اس لئے یہ واپس کینگڈم جانا چاہتی ہے اپنی برث دے کے بعد وہ تینوں پریاں اس کو سارا کچھ سب کچھ بتا دیتی ہے جو جو ہوا تھا کہ ایک ایول فیری ہے جو کہ تمہاری جان لینا چاہتی ہے بلکہ وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میلی فیشن ہی ہے یہ سب سنکا پرنسس ارورا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا وہ کافی اداس ہو کر میلی فیشن کے پاس جاتی ہے وہ ان سے کہتی ہے کہ جو کچھ میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے میلی فیشن اس کو پیار سے کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں قرص دیا تھا لیکن ہم میرا دل بدل چکا ہے میں نے صرف تمہارے فادر کی وجہ سے ایسا کیا تھا اور اب میں نہیں چاہتی کہ تم مر جاؤ میلی فیشن کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن پرنسس ارورا کافی روتی ہے اور اپسٹ ہو جاتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے وہ سیدھا اپنے کینگڈم کے طرف بھاگتی ہے اور وہاں جا کے راجہ سٹیفن کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیرڈ میں نے آپ لوگوں کو بہت یاد کیا وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اکیلی ہوں لیکن یہ سنکہ اس کے ڈیرڈ کو غصہ آ جاتا ہے ان تین پریوں پر کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اس پرنسس ارورا کو اس کے سولوے برتدے کے بعد لے کر یہاں پر آنا یہ سب کچھ تم جانتے ہوئے بھی اس کو ایک دن پہلے کیوں لے کر آئے ہو جب کرس ہونے ہی والا تھا وہ اپنے لوگوں کو اوڈر دیتا ہے کہ اس کو واپس چھوڑا یا اس کو ایک کمرے میں بند کر دو جہاں اس کے آس پاس کچھ بھی نہ پڑا ہو لیکن وہ راجہ کرس کو روک تھوڑی نہ سکتا تھا اگلے دن جب پرنسس ارورا کا سولوہ برتدے آتا ہے تو پرنسس ارورا آٹو میٹلک اس جگر پر پہنچ جاتی ہیں جہاں پر سپننگ پنس پڑے ہوتے ہیں اور ان پر سوئیاں لگی ہوتی ہیں وہ کرس کی وجہ سے سوئی کو خطبہ خطیچ کر لیتی ہے اور پھر بہوش ہو جاتی ہے اور گہری نیند میں چلی جاتی ہے تو راجہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی بہت زیادہ گہری نیند میں جا چکی تھی اور کبھی بھی اٹھنے والی نہیں تھی پرنسس ارورا کو بھی کافی دکھ ہوتا ہے پہ پرنسس ارورا اس لڑکے کو بلاتی ہے جو اس دن اس کو راستے میں ملا تھا پرنسس ارورا کو لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا اور وہ پرنسس ارورا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہو پر یہ لڑکا پرنسس ارورا کو مل جائے تو شاید پرنسس ارورا جاگ جائے ملی فشین اس لڑکے کو لے کر وہاں جاتی ہے جب پرنسس ارورا سو رہی ہوتی ہے وہاں پر وہ پریہ ہوتی ہیں جہاں پرنسس ارورا کا خیار رکھتی تھی وہ راجہ سے کہتے ہیں کہ آپ پرنسس ارورا کے فادر ہیں آپ اس کے ماتھے پر چومے ہو سکتا ہے کہ وہ جاگ جائے ہو سکتا ہے کہ آپ ہی اس کا سچا پیار ہو کنگ سٹیفن کہتا ہے کہ نہیں میں کسی کا سچا پیار نہیں ہو سکتا میں نے ملی فشین کو دھوکا دیا اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ملی فشین جب یہاں آتی ہے اس لڑکے کو لے کر جب وہ لڑکا پرنسس ارورا کے پاس جاتا ہے تو وہ پھر بھی جاگ نہیں پاتی ملی فشین کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا اس کا سچا پیار نہیں ہے ملی فشین یہ سب پوچھ دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے ملی فشین کہتی ہے کہ میں تم سے سچا پیار کرتی تھی اور مجھے تمہاری سمائل بہت یاد آتی ہے میں تمہیں کبھی نہیں بھلا پاؤں گی یوں ہی ملی فشین روتے ہوئے مس پرنسس ارورا کے ماتھے پر کس کرتی ہے وہاں سے جب جانے لگتی ہے تب ہی اسے پیچھے سے ایک آواز سنائے دیتی ہے روکیے گوڑ مدر اور یہ آواز پرنسس ارورا کی ہوتی ہے ہاں پرنسس ارورا کا ٹرو لف اس کا سچا پیار ملی فشین ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے دل سے پیار کرتی تھی پرنسس ارورا ملی فشین کو کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگل میں رہنا چاہتی ہوں ملی فشین پرنسس ارورا کا اپنے ساتھ لے کر جانے لگتی ہے تب ہی پیچھے سے سٹیفن کے لوگ ان دونوں پر جال ڈال دیتے ہیں وہ لوہے کا جال ہوتا ہے جو پریوں کو جلا سکتا تھا ملی فشین یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کووے کو ڈرائگن بنا دیتی ہے کووہ ہے چونکہ اب ڈرائگن تھا وہ اپنے موں سے آگ نکال لگتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو جلا دیتا ہے تب ہی یہاں پر آتا ہے راجہ سٹیفن اور اس نے تب ہی لوہے کا لباس پینا ہوتا ہے وہ چاہتا تھا کہ سارے وہ لوگ ملی فشین کو ہمیشہ کے لیے مار دیں دنے میں پرنسس ارورا کو ملی فشین کے وہی پر نظر آ جاتے ہیں وہ پر حرکت کرنے لگتے ہیں جیسے ان کو پتا چل گیا ہو کہ ان کی مارکن یہاں پر ہیں پرنسس ارورا اس پروں کو ازاد کر دیتی ہے وہ خود بخود ملی فشین کے ساتھ جا کر لگ جاتے ہیں ملی فشین دوبارہ سے اڑنے لگتی ہے اور سٹیفن کو اپنے ساتھ اڑانے لگتی ہے لیکن وہ سٹیفن کو بیلنگ سے نیچے نہیں گراتی سٹیفن اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن وہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں سٹیفن نے ملی فشین کے پروں کو پکڑا ہوتا ہے تاکہ وہ اڑ نہ سکے کیسے ہی وہ دونوں زمین پر گرنے والے ہوتے ہیں تو ملی فشین اپنے پروں کو کھول لیتی ہے اور اڑ جاتی ہے لیکن اس وجہ سے سٹیفن زمین پر گر کر مر جاتا ہے لیکن اب یہ لالچی آدمی اس دنیا میں نہیں رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں ملی فشین اس سب باؤنڈز کو ہٹا دیتی ہے جو اس نے جنگل گرد بنائے ہوئے تھے وہاں پر دوبارہ سے پھول کھلنے لگتے ہیں اس کے بعد ملی فشین پرنسس ارورا کو کہتی ہے کہ آج کے بعد تم اس جنگل کی رانی ہو اور وہاں کا کنگڈم اور یہ جنگل آپس میں مل جاتے ہیں اور سب بہت خوش ہو کر زندگی گزارنے لگتے ہیں اور یہاں پر ملی فشین پارٹ ون ختم ہو جاتا ہے اب میں یہاں پر ایکسپلین کروں گی ملی فشین پارٹ ٹو مووی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی جہاں دو جنگل میں جہاں ملی فشین رہا کرتی تھی وہاں پر آ کر کچھ جادوی کریچس کو چھرا رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران ملی فشین بھی آ جاتی ہے ملی فشین ان تین آدمیوں سے میں سے دو آدمیوں کو تو پکڑ لیتی ہے لیکن تیس رہاں وہاں سے وہ کریچر چھرا کر دور جنگلوں میں بھاگ جاتا ہے جہاں پر گلوئنگ فلاورز نکلے ہوئے تھے وہ آدمی وہاں سے کنگڈم کی طرف بھاگ جاتا ہے جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو ادھر ہول میں سے ہمیں ایک آدمی کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے وہ آدمی جس نے وہ کریچر چھرایا اس آدمی کو دے دیتا ہے وہاں پر اس کے کپڑوں پر وہی گلوئنگ فلاور بھی لگا ہوتا ہے اس سے وہ آدمی اس سے وہ پھول لے لیتا ہے ان دونوں چیزوں کے بدلے میں وہ اس کو کچھ پیسے دیتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کنگڈم کے لوگ ابھی تک میلی فیشن کو دل سے اچھا نہیں مانتے تھے کیونکہ وہ ابھی تک ہی سمجھتے تھے کہ اس نے ہماری پرنسس کو چورایا ہے اور یہ شروع سے پرنسس ارورا کو مارنا چاہتی تھی اب سین چینج ہوتا ہے پھر ہم پرنسس ارورا کو جنگل میں کافی خوش دیکھتے ہیں کیونکہ وہ وہاں کی رانی بن جاتی ہے ڈیفرنٹ کریچر کے ساتھ ڈانس کر رہی تھے سب لوگ اس کے پاس اپنے اپنے مسئلے لے کر آتے تھے یہ کریچر جو کہ ایک آدمی چورا کر بھاگا تھا یہ سننکہ پرنسس ارورا کافی پریشان ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر تین چھوٹی ہائٹ والی پریہ آتی ہے اور پرنسس ارورا کو خوش کرنے لگتی ہیں اس کا کراؤن لنگ لے کے بھاگنے لگتی ہے تاکہ پرنسس ارورا ان کے پیچھے پیچھے آئے پرنسس ارورا جیسے ہی نیچے جاتی ہے تو اس کو کون دکھائی دیتا ہے اس کو وہی لڑکا دکھائی دیتا ہے جو کہ مووی ملفشن پارٹ ون کے اینڈ پر آیا تھا کیونکہ وہ تب تک اس کا سچا پیار نہیں تھا وہ بھی ایک پرنس تھا اور اس کا نام تھا پرنس فیلپ کیونکہ وہ کافی عرصے سے پرنسس ارورا کو پسند کرتا تھا پھر وہ آگے خار فائنلی اس پرنسس ارورا کو پرپوس کر دیتا ہے جس کو سن کر پرنسس ارورا بھی کافی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اسے کہی نہ کہی پسند کرتی تھی یہ سب کچھ کووہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جا کر سب کچھ میلی فیشن کو بتاتا ہے تب میلی فیشن وہاں سے اڑکا بھی پرنسس ارورا سے بات کرنے کے لیے آتی ہے اور دوسری طرف بھی پرنس فیلپ بھی اپنی پرنسس کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرنس فیلپ اپنے کینگڈم پہنچ چکا ہے وہاں پہنچ کر وہ اپنے فادر کینگ اور کوئن سب واقعی لوگوں کو بتاتا ہے میں اس لڑکی کو پرپوس کر کے آیا ہوں اور اس نے ایک سیپٹ بھی کر لیا ہے جس کو سن کر اس کے فادر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن کوئن یعنی اس کی مدر سیڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ چیز اپنے بیٹے کو شو نہیں کرواتی اس کا دل راضی تو نہیں ہوتا لیکن وہ کہتی ہے کہ چلو کوئی نہیں پرنسس ارورا اور اس کی گوڑ مدر کو ہم ڈینر پہ بلا لیتے ہیں دوسری طرف ہم پرنسس ارورا کو میلی فکشن سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ایک بار پوچھ لینا چاہیے تھا دن سے منگنی کرنے سے پہلے میلی فکشن پرنسس ارورا کو کہتی ہے کہ یہاں پر سچے پیار جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی لڑکے ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں تب ہی تو تمہارا ٹرو لف میں بنی اور میں تم سے دل سے پیار کرتی ہوں پرنسس ارورا کہتی ہے کہ پلیس آپ ایسا مت سوچیں ایک لڑکے نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لڑکے ایسے ہوں میلی فکشن کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں اس لئے تمہاری بات مان رہی ہوں دیکھتے ہیں کہ وہ دن آ چکا ہے جب ان دونوں فیملیوں میں ایک سارڈ ڈینر ہے ایک کوئن جو کہ پرنس فلپ کی مدر تھی وہ ایک سیکرٹ جگہ پر جاتی ہے جب وہ جہاں وہاں پر جا رہی ہوتی تو ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ وہ ایک آئرن فیکٹری ہے جب وہ کوئی مان سے گزر رہی ہوتی تو ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ وہاں پر وہ ایک گروئنگ فلاور ہوتا ہے اسی کے ساتھ وہ کریچر بھی وہاں پر ہوتا ہے جو ایک آدمی نے چورایا تھا اور وہ کوئن جا کر اس آدمی سے کہتی ہے کہ جلد ہی اپنا کام پورا کرو وقت بہت کام ہے اور تب ہی ہم وہاں پر ایک سپیننگ پل کو بھی دیکھتے ہیں جس میں وہ سیم سوئی لگی ہوتی ہے سین تھا نہ کافی میسٹریئیس کہ ہمیں اس کوئن کے پلان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا چلتا اور پھر یہ سین یہاں پر چینج ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم جنگل میں میلی فیشین اور وہ کوئا جو کہ انسان کی شکل میں تھا اور پرنسس ارورا یہ سب دینر پہ جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پرنسس ارورا کافی پیاری لگ رہی ہوتی ہے میلی فیشین اور پرنسس ارورا جب اس کنگڈم میں پاؤں رکھتے ہیں تو سارے لوگ اس سے دیکھ کر چھپ جاتے ہیں کچھ لوگ تو اس کو دیکھ کر اپنے ہتھیار بھی نکال لیتے ہیں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میلی فیشین ایک چڑیل ہے میلی فیشین یہ سب کچھ انجوئے کر رہی ہوتی ہے اور انہیں کچھ بھی نہیں کہتی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں کنگڈم کے اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں پھر کوئنگ اور کنگ کے پاس ان کا ڈینر سٹارٹ ہوتا ہے تو کوئنگ مسلسل میلی فیشین اس کو خوش کرنے کے بجائے یا اس سے اچھی باتیں کرنے کے بجائے اس کو اس کا پرانا وقت یاد دلواتی ہے کہ تم ہی تھی نا جس نے سپیچاری پرنسس کو کرس دیا تھا پھر وہ میلی فیشین کو یہ بھی کہتی ہے کہ تم نے تو انسانوں کو بھی مارا تھا تمہیں یاد ہے نا میلی فیشین اس کوئنگ کو کہتی ہے کہ آپ کے کنگڈم نے بھی میرے جنگل میں آئے تھے اور میرے کریچر چھوڑا کر بھاگے تھے اور ان لوگوں میں آپس میں لڑائی بڑھنے ہی لگتی ہے تو کنگ اپنی بیوی یعنی کوئنگ سے کہتا ہے کہ تم خموش ہو جاؤ اور دوسری طرف پرنس اروڑا میلی فیشین کو کہتی ہے کہ آپ چھپ رہیں لیکن کوئن پھر بھی باز نہیں آتی اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی ہے کہ میرے بیٹے اور اگر پرنس اروڑا کی شادی ہوگی تو ان کی اصل مدر کون ہوگی یہ سن کر میلی فیشین کو کافی دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کوئی پرنس اروڑا کی مدر ماننے لگی تھی تو وہ پر ہلاتی ہے اور ایک گرین انرجی باہر نکالتی ہے جس سے سب دور جا کر گرتے ہیں اور کوئن بھی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور کنگ کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے جس سے کنگ بچارے نیچے گر جاتے ہیں اور کوئن اچھے اچھا بولنا شروع کر دیتی ہے میلی فیشین نے کنگ پر کرس کر دیا ہے اور اروڑا ان کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے اور پھر وہ میلی فیشین سے کہتی ہے کہ پلیس یہ کرس آپ ختم کر دیں آپ بار بار کیوں سب پر کرس کرتی ہیں پھر میلی فیشین کہتی ہے پرنسس اروڑا تم کیوں بار بار یہ کہہ رہی ہو میں نے تو کوئی کرس نہیں کیا لیکن پرنسس اروڑا میلی فیشین کی باتوں پر یقین نہیں کرتی کیونکہ کوئی نئے کافی اچھے طریقے سے اس کو ٹاکٹ کر لیا ہوتا ہے تب ہی ماں پر کچھ سولجر آتے ہیں اور میلی فیشین پر اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں پرنسس اروڑا کو آخری بار میلی فیشین کہتی ہے کیا تم میرے پاس نہیں اس آؤگی تو پرنسس اروڑا کوئی جواب نہیں دیتی اور کوئی اور کنگ کے پاس بیٹھی رہتی ہے میلی فیشین دکھی ہو کر وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کا کوابی اڑ کر دونوں باہر چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ کنگ اور کوئی کی ساتھی ہوتی ہے وہ آئرین بولر سے میلی فیشین پر اٹیک کرتی ہے جس سے وہ بچاری اوشین میں گر جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ بیچارہ بیوش پڑا ہوتا ہے ان کو اٹھا کر ان کے بیڈروم میں لے جائے جاتا ہے سب کافی پریشان ہوتے ہیں او دے پرنس فیلپ اپنی مدر سے کہتا ہے کہ آپ ڈیٹ کے ماتے پر چومیں آپ ان سے سچا پیار کرتی ہیں آپ ان کی وائف ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں کیونکہ کوئین پھر اندر ہی اندر عجیب وگریب مو بناتی ہے کیونکہ وہ نہ تو اسی کنگ پر سچا پیار کرتی تھی اور نہ ہی وہ ایسی سٹوری پر یقین کرتی تھی اور وہ ایک لالچی عورت تھی لیکن وہ پھر بھی اپنے بیٹے کے کہنے پر ایسا کرتی ہے لیکن کنگ کی آنکھ پھر بھی نہیں کھلتی جب پرنسس ارورا یہ دیکھتی ہے تو وہ کہتی کہ میں جا کر میلی فیشن سے بات کروں گی کہ وہ اپنا قرض ختم کر دے جیسے ہی وہ جنگل پوچھتی ہیں تو وہاں کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک میلی فیشن کو نہیں دیکھا وہ تو یہاں آئی ہی نہیں دوسری طرف کنگ اور کوئن کی وہی ساتھی اوشن پر نظر رکھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میلی فیشن کب یہاں سے نکلتی ہے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کریچر آ کر میلی فیشن کو اپنے ساتھ لے گیا ہے فورن سے آ کر سب کچھ کوئن کو بتاتی ہے کوئن کہتی ہے فورن سے اسے روکو اور دوسری طرف جنگل میں پرنسس ارورا واپس اس کینگڈم میں آ جاتی ہے جنگل کا کریچر اس کے ہورس میں گھس کر واپس کینگڈم میں آ گیا تھا کریچر وہ وہی پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ پہلے سے بہت زیادہ کریچر قید تھے پھر آدمی اس کو بھی قید کر لیتا ہے پھر پرنسس ارورا کوئن سے کہتی ہے کہ مجھے میلی فیشن کئی بھی دکھائی نہیں دی کیا انہیں کچھ اوہ تو نہیں گیا کوئن کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو وہ کافی سٹرونگ ہے وہ ویسی کہی در ادھر ہوں گی اور اسے پھر اپنی باتوں پہ پھسانے کی کوشش کرتی ہے ادھر کوئن کی ساتھی ابھی تک اوشن پہ نظر رکھی ہوتی ہے کہ جیسے اسے میلی فیشن نظر آئے تو وہ اس کو مروا دے پھر اگلے دن علان ہوتا ہے کہ اگلے تین دنوں کے اندر اندر پرنسس ارورا اور پرنس فلپ کی شادی ہے پھر کوئن چاہتی ہے کہ ہم سب لڑائیاں چھوڑ دے اور آپس میں صلاح کر لیں اور جنگل میں جتنے بھی کریچر ہیں وہ سب کے سب انشادی میں انوائٹ ہیں دراصل یہ ان سب کا پلان تھا کیونکہ ان کا یہ پلان تھا کہ وہ میلی فیشن کو مار کر جنگل میں جتنے بھی کریچر تھے ان سب کو قید کر لیا جائے اکیئے وہاں جنگل کو سیکیور کرنے کے لیے کوئی بھی نہ ہو اور پھر اس جنگل پر قبضہ کر لیا جائے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میلی فیشن کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ کافی زخمی ہوتی ہے اور اسے کچھ کریچر کی آواز سنائے دے رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں پر اٹیک کریں گے ان کے بھی بڑے بڑے پار ہوتے ہیں اور ان کے سر پر بھی سینگ ہوتے ہیں کہ وہ جنگل میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے انہیں لگ رہا تھا کہ جنگل ان کے لیے سیف ہے انسانوں پر اٹیک کرنے سے پہلے میلی فیشن بھی وہاں پہنچ جاتی ہے پھر ان میں سے ایک کریچر میلی فیشن کے پاس آتا ہے کہ ہم میں بھی اپنی پاور ٹرانسفر کرو انسانوں کو کیسے ہرائے جا سکتا ہے ہمیں بھی بتاؤ لیکن میلی فیشن اس کو دور پھینک دیتی ہے ان کی کریچرز کے ہیڈ کا نام بورا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میلی فیشن میں اتنی پاور ہے کہ کسی کو بھی اتنی دور اٹھا کر پھینک سکتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے کہ اب ہمیں اسے ٹیکل کرنے میں کافی آسانی ہوگی پھر بورا کا ساتھی میلی فیشن کو لے کر ایک گھار میں آتا ہے اور پھر انہیں بتاتا ہے کہ یہاں پر اچھی اور بری فیریس ایک ساتھ رہتے ہیں کہ انسان ان سے نقصان پچانے لگے تھے اس لیے ان لوگوں کو ایک ساتھ رہنا پڑا پھر وہ ایک سٹرکچر کے پاس آتا ہے جو کہ وہاں پر بلکل سٹل تھا کوئی موفمنٹ نہیں کر رہا تھا پھر بورا کا ساتھی انہیں بتاتا ہے کہ میلی فیشن تم انہیں کے اولاد میں سے ہو تم آخری پاورفل اور اچھی پری بچی ہو کہ تم بہت زیادہ پاورفل ہو اور آخر میں تم ایک ایسی سٹیج پر پہنچ جاؤ گی جہاں تم بہت زیادہ پاورفل پری بن جاؤ گی لیکن ابھی آخری سٹیج تم وہ پار نہیں کر پائیں اور وہ ہے پرنسس ارورا کو ماف کرنا کیونکہ ساری زندگی تم نے اس سے محبت کی ہے اس سے پیار کیا ہے اور اس کے لئے کافی ہمہ چاہیے کہ تم اس کو ماف کر دو اور جو انسان کسی کو دل سے ماف کر دیتا ہے وہی دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان ہوتا ہے پھر میلی فیشن کہتی ہے کہ نہیں میں اس کو ماف نہیں کر سکتی میں نے اس سے ہمیشہ پیار کیا ہے لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اتنی دیر میں وہاں پہ بورا بھی آ جاتا ہے اور وہ میلی فیشن کو بتاتا ہے کہ پرنس فیلپ اور مرسیس پرنسس ارورا کی شادی ہو رہی ہے اور یہ ہمارے پاس اچھا موقع ہے ان دونوں پر اٹیک کرنے کے لئے پھر میلی فیشن یہاں پر چھپ رہتی ہے اور دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس ارورا کو کوئن اپنی ڈھکی چھپی باتوں سے کافی امپریس کرنے لگتی ہے اور پھر پرنسس ارورا کو یہ فیل بھی ہونے لگتا ہے تو وہ پرنس فیلپ کے پاس جاتی ہے کہ میں یہ سب کچھ آپ کے لئے برداشت کر رہی ہوں ورنہ یہ مجھے کوئن اچھی نہیں لگنے لگی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کوئن کا وہی آدمی جو دوسری طرف فیکٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ ایک گروئن فلاور کے اوپر کچھ ریسٹ تیار کر لیتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس سے پریاں مر سکتی ہیں اور یہ میلی ملی فیشن کو مارنے کے لئے تیار کیا ہے یہ دیکھ کر کوئن کافی خوش ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی فیری بھی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ پورڈر فیری پر ڈالتا ہے تو فیری مر جاتی ہے کوئن بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے پھر وہ آدمی کوئن کو کہتا ہے کہ پورڈر اور زیادہ بن سکتا ہے جب مجھے آپ بہت زیادہ وہ مور گلوئنگ فلاور دے دیں تو پھر کوئن اپنے لوگوں کو اوڈرز دیتی ہے کہ فورن جنگل جائیں اور وہ فلاورز جلدی لے کر آئیں اور جیسے کوئن کے آدمی جنگل پوچھتی ہیں اس فلاورز کو لینے کے لئے تو میلی فیشن کو خبر ہو جاتی ہے تو وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے تب ہی وہ بہت دیر ہو چکی تھی وہ ان کے سولڈرز کافی سارے فلاور اتار چکے تھے اور میلی فیشن یہاں پر کچھ نہیں کر پاتی اور وہ بہت زیادہ اداس تھی کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوا تھا وہ سولڈرز میلی فیشن پر آئیلنڈ بولٹ سے اٹیک کرنے لگتے ہیں تب ہی اس کے سامنے بورا کا ساتھی آ کر اس کو بچا لیتا ہے میلی فیشن بھی ایک شیٹ بنا لیتی ہے جسے لوگ پر اٹیکٹ ہو جاتے ہیں اور بورا کافی سولڈرز پر اٹیک کرنے لگتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ پرنس پرنسس ارورا کی شادی کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے جنگل کے سارے کریچر اس کینگل کے طرف جا رہے ہوتے ہیں ادھر میلی فیشن کا کوہ جو ابھی انسانی شکل میں ہی ہوتا ہے جب وہ اندر جانے لگتا ہے تو اس کو روک لیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس ارورا کافی پریاری لگ رہی ہوتی ہے پرنس فلیپ اس کو ایک فلاور دیتا ہے جو کہ کوئی اور فلاور نہیں اسی کی جنگل کا گلوئنگ فلاور تھا اسے یہ دیکھا کافی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ فلاور کوئی نے میرے لیے کیوں بیجوایا ہے وہ کوئی کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تب ہی اس کو وہ سیکرٹ ڈوڑ بھی مل جاتا ہے پرنسس ارورا کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ فلاور تھا اور وہ جاتے جاتے اسی سپیننگ ویل کے پاس پہنچ جاتی ہے اسے وہ سارے ویشنز آنے لگتی ہیں کہ وہ کرس کیا تھا اور مجھے یہاں پر کیسے لے جائے جا رہا ہے اور پھر وہ وہاں دیکھتی ہے کہ دو فیرس بھی قید ہیں وہ ان کو چھڑانے ہی لگتی ہے لیکن وہ آدمی اس کو روک لیتا ہے تب ہی وہاں پر کوئی نہ آجاتی ہے اور پرنسس ارورا کو کہتی ہے کہ میرا کینگڈم پہلے اس جنگل کے قریب ہوا کرتا تھا یعنی ان سب کریچرز نے اور میلی فیشن کے لوگوں نے میرے کینگڈم کو نقصان پجھایا تھا اور میرے فادر مارے گئے لیکن میرا بھائی بھی جب وہاں پر صلاح کرنے کے لیے گیا تو میرے بھائی کو بھی مار دیا گیا ان کریچروں کی وجہ سے اور جب میں اکیلی بچ گئی تو مجھے کینگ سے شادی کرنا پڑی جو کہ اب میرا ہزبن ڈالے کہ میں اسے پیار نہیں کرتی تو پھر کوئن کہتی ہے کہ میں تم سب سے بدلہ لے کر ہی رہوں گی کوئن سولڈرز کو اوڈر دیتی ہے کہ وہ پرنسس ارورا کو ایک روم میں قید کر دے اور پھر ایسے ہی کیا جاتا ہے اور ان کریچرز کو بھی ایک روم میں لوگ کر دیا جاتا ہے اور پھر ان پر وہی پاورڈر شرکا جاتا ہے جو اس آدمی نے تیار کیا تھا جس کی وجہ سے سارے کریچرز آئیسا سب ویک ہونے لگتی ہیں جس روم میں ارورا ہوتی ہے وہاں پر اس کا ایک بینڈنگ ڈریس ہوتا ہے وہ اس ڈریس کو پھاڑ کر کافی لمبی رسی میں بدل دیتی ہے تب وہ نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہاں پر سولڈرز آ جاتی ہیں تو پرنسس ارورا خود کو روم میں بند کر لیتی ہے میلی فشن کا کوئی جو کہ بھی انسانی روم میں ہی ہوتا ہے وہ کیسٹل کے اندر آ جاتا ہے اور دوسری طرف پرنس فلیپ اپنے بیمار فادر کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو یہ سب کچھ نہیں پتا ہوتا اب کوئین اپنے کیسٹل کے چھت پر ہوتی ہے اور اس جنگل کی طرف کافی زیادہ بوم پھیک رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف بورا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کنگٹم پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اروڑا موقع پا کر اس رسی سے لمک کر نیچے کی طرف آ جاتی ہے کنگ کے روپ میں جہاں پر پرنس فلیپ بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کوئین نے میرے ساتھ کیا کیا اور میری فیشن نے آپ کے فادر کو کرس نہیں دیا تھا بلکہ وہ آپ کی مدر نہیں دیا تھا جس کو سن کر پرنس فلیپ کافی شوکھ ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بورا اس کے ساتھ ہی کنگٹم پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان پر کافی مسلسل اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کنگٹم والے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں پینسس ارورا کو میری فیشن کا وہ قوہ دکھائی دیتا ہے جو کہ ابھی انسان ہی بنا ہوا تھا وہ اسے کہتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے انسان کی جان بچانے کے لیے ہمیں یہ چرچ کا دروازہ اوپن کرنا ہوگا اور وہ دونوں مل کر دروازہ کھولے لگتے ہیں وہاں پہنچ کر وہ سارے کریچرز کو بچا لیتے ہیں پھر وہاں پر چھوڑی چھوڑی فیریس ان سراکوں میں پھول بھار رہی ہوتی ہیں جیسے وہ پاورڈر نکل رہا ہوتا ہے پھر وہ ڈس پاورڈر وہاں سے نہیں نکلتا اور نہ پہ کسیری کریچر کو نقصان ہوتا ہے تب ہی وہ کوئن کی ساتھی جو سب پر پاورڈر گراری ہوتی ہے وہ ان سب کو ٹھیک کرنے جاتی ہے تو وہیں سے خود ہی نیچے گر جاتی ہے پرنس فیلپ کوئن کو یعنی اپنی مدر کو سمجھانے کے لیے جاتا ہے لیکن کوئنس سولجر سے کہتی ہے کہ پرنس فیلپ کو پکڑ لو لیکن کوئنس فیلپ وہاں سے کیسٹر کے اوپر سے جمپ لگا دیتا ہے وہاں پہ پرنسس اروڑا اور اس کے کوئے کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پہ میلی فیشن پہنچ جاتی ہے اور اپنے کوئے کو ایک بڑے سے بیئر میں تبدیل کر دیتی ہے اور وہ بیئر یعنی بھالو چرچ کا دروازہ کھول کر سب کریچس کو ازاد کر دیتا ہے اور میلی فیشن باقی لوگوں پہ اٹیک کرنے لگتی ہے اور اپنے لوگوں کو بچا لیتی ہے تب ہی وہاں پر بورا بھی آ جاتا ہے اور کوئن کے سولجر سے لڑنے لگتا ہے لیکن پرنس فیلپ آ کر روکتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ ہمارے جنرل ہیں انہیں کچھ مت کہنا تو بورا وہاں سے چلا جاتا ہے جنرل یہ دیکھتا ہے تو اسے پتا لگ جاتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں مارا کہ پھر اصل ظالم کون ہے کہ کوئن ہی اصل ظالم ہے دوسری طرف میلی فیشن پوری روف ٹوکر آتی ہے کوئن کے پاس لیکن پرنسس اروڑا میلی فیشن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتا ہے کہ پلیس کوئن کو مت مارے اس لئے وہ یہ لوگ سب واقعی سمجھیں گے کہ آپ ظالم ہیں میلی فیشن کہتا ہے کہ پلیس اروڑا پیچھیں ہر جاؤ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی پھر پرنسس اروڑا روتے ہوئے کہتا ہے کہ مدر ایسا نہ کریں پھر میلی فیشن جب اروڑا کے موں سے مدر لوگ لف سنتی ہے تو اس کا دل کافی پگل جاتا ہے پھر اس کے دل میں کافی ایموشنز آنے لگتے ہیں جب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کوئن کو موقع مل جاتا ہے میلی فیشن پر اٹیک کرنے کے لیے پھر وہ وہی ڈسٹ پورڈر پرنسس اروڑا کی طرف پھینکتی ہے لیکن میلی فیشن اس کے سامنے آ کر پرنسس اروڑا کی جان بچا لیتی ہے جیسی میلی فیشن کو وہ ایرو لگتا ہے تاب ہی وہ ایشس میں بدلنے لگتی ہے اور پھر پرنسس اروڑا بہت زیادہ رونے لگتی ہے کوئن یہ سب کچھ دے کر کافی خوش ہوتی ہے اور لان کرتی ہے کہ اب تم لوگوں کی میلی فیشن دنیا میں نہیں رہی اور میں پوری جگہ پر قبضہ کرنے والی ہوں پھر ہم دیکھتی ہیں کہ پرنسس اروڑا کے آسو میلی فیشن کے اوپر گرتے ہیں میلی فیشن پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے پھر بڑے بڑے پار آ جاتی ہیں یہ دیکھ کر کوئن کو بہت گصہ آتا ہے پھر پرنسس اروڑا کو کیسٹل سے نیچے دھکا دے دیتی ہے میلی فیشن پرنسس اروڑا کو بچا لیتی ہے پرنس فلیپ کو اپنی مدر کے بارے میں سب کچھ پتا چل داتا ہے اس لئے وہ بھاگ کر میلی فیشن کے پاس آ جاتا ہے پھر میلی فیشن مان جاتی ہے پرنسس اروڑا اور پرنس فلیپ کی شادی کے لیے تب ہی میلی فیشن کے پاس وہ چھوٹا آدمی بھی آتا ہے جس نے کریچر کو قید کیا تھا وہ اس کے کریچر چھوڑ دیتا اور اس کو وہی سوئی دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کرس پھیلا سب کو پتا چل جاتا ہے کہ کرس پھیلانے والی اصلی کوئن ہی تھی اب کینگ بھی جاک چکا تھا اب کین کو بورا کے لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں پھر میلی فیشن اس کو ایک گوڑ میں بدل دیتی ہے اور اس وہاں کی ساری جگہ کو ایک پھولوں میں بدل دیتی ہے اور پھر وہ بورا سے کہتی ہے کہ تم لوگ اچھی کریچرس ہو اور تم لوگ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو اس کے بعد وہ اروڑا کو وینڈک ڈریس پناتی ہے اور پھر وہ اعلان کرتی ہے کہ ہم سارے ملکر رہیں گے ایک یونین میں اس کے بعد پرنس فلیپ اور پرنسس اروڑا کی شادی ہو جاتی ہے کینگ بھی کافی خوش ہو جاتا ہے پھر سارے کریچرس ان دونوں کے لیے کریپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر دونوں کینٹمز مل جاتی ہیں اور ہسے خوشی رہنے لگتے ہیں پھر پرنسس اروڑا پرنس فلیپس کو کہتی ہے کہ میں دوبارہ یہاں پر آؤں گی جب تم دونوں کا پیارہ سا بیبی ہوگا اور یہ کہہ کر ملی فکشن یہاں سے چلی جاتی ہے پھر یہاں پہ سب کچھ پیس فل ہو جاتا ہے یہی پر یہ مووی یعنی کہ ملی فکشن سپار ٹو بھی انڈ ہو جاتا ہے اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملوسیم ملوسیم زیادہ جنو ٹو بھیک دعائیں ملوسیم موسیقی